سلام علیکم ناظرین پاک ویدر این ایگلی کلچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تازہ ترین ریڈار سیٹلیٹ کے مطابق آنے والے بارہ سے چوبیس گھنٹے میں پاکستان بھر میں موسم کیسا رہے گا بارشوں کے حوالے سے بر باری کے حوالے سے اور یالہ باری کے حوالے سے محکمہ موسمیات کی طرح سے جو تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے وہ آ چکی ہے آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبکرائب لازمی کر دیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں آج پیر کے دن کی اور آنے والے بارہ سے چوبیس گھنٹے کے دوران تو مغربی سسٹم اس وقت پاکستان میں موجود ہے جو کہ ملک کے انتہائی شمالی اور وستی علاقوں کو بارش اور پنجاب کے خاص اور پنجاب اور سندھ کے علاقوں کو صرف بادل مہیا کر رہا ہے اگر بات کریں مغربی سسٹم کے حوالے سے یہ کب تک متوقع ہے اور کہاں کہاں بارشیں متوقع ہیں اور آنے والے دنوں میں کتنی میلی میٹر تک بارشیں رکار کی جائیں گے سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ یہ جو موجودہ مغربی سسٹم ہے یہ انتیس فروری تک ملک کے علاقوں پر اسی طرح موجود رہے گا اس میں بلوچستان کے جس میں کلات مرکان سبی قلعہ عبداللہ چبن رسبیلہ اس کے علاوہ دیرہ بٹکی موسا خلگوادر پنجگوڑ تربت قلعہ سیف اللہ کی علاقے شامل ہے یہاں پر بارشوں کا سبب بنے گا اس کے علاوہ اگر بات کریں خیبر پختوخہ کے حوالے سے پشاور خیبر نوشہرہ چار سدہ اس کے علاوہ ڈیرہ اسماعیل خان ایپٹ آباد حریپون مان سیرہ ہنگو کرٹ کوہار شانگلہ سواج چترال مردان سوابی کے علاقوں پر بھی اچھی بارشوں کا سبب بنے گا اس کے علاوہ گلگت کشمیر کے علاقوں پر بھی بارشیں کو ساتھ بلند پہاڑوں پر موسم سرما کی جو چوتھی اچھی برہ باری ہے وہ بھی انہی دنوں میں ریکارڈ کی جائے گی پنجاب کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلے کہ جو اس سسٹم سے پنجاب کے علاقوں پر بارشیں تو متوقع نہیں ہیں تاہم بادلوں کا جو ہے وہ آنا جانا لگا رہے گا کبھی دھوپ تو کبھی بادل اور تیز ہواہیں مغرب کی چلیں گی لیکن بارش کے کوئی خاص امکانات موجود نہیں ہیں صرف چند ایک علاقوں پر شمالی پنجاب کے چند ایک علاقوں پر ہلکی بندہ باندھی دیکھنے کو ملے گی جس میں مری اٹک راول پینری چکوال جہلہ مصرام آباد کے علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ پنجاب اور صبح سندھ کے زیادہ تری علاقے ہیں وہ خشک رہیں گے تاہم بادلوں کی لپیٹ میں رہیں گے تاہم اس کے بعد ایک اور مغربی سسٹم ایک مارچ کو پاکستان میں داخل ہوگا جو کہ پانچ مارچ تک ملک کے نوے فیصد علاقوں کو بارش مہائیہ کرے گا یہ جو اغلا سسٹم مغربی سسٹم ہے بڑا تغرا سسٹم ہے ملک کے نوے فیصد علاقوں میں بارشیں متوقع ہیں سب سے زیادہ بارش خیبر پختوخہ بلوچستان کے علاقوں پر ہوگی اس کے علاوہ پنجاب کی بات کریں تو شمالی پنجاب کے علاقے جس میں مری اٹک راول پینری چکوال جہلہ منڈی بہاودن حافظہ باہ وزیرہ باہ سیارکور ناروال گجرانوالا شیخ پورا لاہور گجرات کلرکہار اس شکرگر کے علاقے شامل ہے یہاں پر بھی سو میلی میٹر سے زیادہ بارشیں ریکارڈ کی جائیں گی ایک مارچ سے پانچ مارچ کے دوران اگر وستی پنجاب کے علاقوں کی بات کریں تو وہاں پر بھی قصور ننکانہ سا بکارہ ساہیوال پاک پتن فیصد بٹوبہ ٹیکسن جنگ چنے اور سرگودہ خوشاب میاں والی پیر محل موسا خیل گوازر موسا خیل عیسیٰ خیل اس کے علاوہ شاہ پردپال پر آرہ والا کی علاقے شامل ہیں یہاں پر بھی بارشیں ریکارڈ کی جائیں گے جنوبی پنجاب میں بھی بارشوں کی امید دوبارہ جاگ گئی ہے کیونکہ پچھلے دو سے تین جو مغربی سسٹم گزرے ہیں یہاں جنوبی پنجاب کے علاقوں میں بارشیں نہیں ہوئیں تاہم ایک مارچ سے پانچ مارچ تک مغربی سسٹم پاکستان میں داخل ہونے کے لیے جا رہا ہے اس کے زیرے اثر جنوبی پنجاب، وسطی پنجاب، شمالی پنجاب، مغربی پنجاب کے علاقوں پر اس کے علاوہ خیبر، وقت، خاصبہ، سندھ، اس کے علاوہ بلوچستان کے علاقوں پر بھی بارش دیکھنے کو ملے گی جس کی اپڈیٹ ہم آپ کو وقت کے ساتھ دیتے رہیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبکرائب لازمی کیا کریں ان سے ہماری ہونسلہ افضائی ہوتی ہے بیل آئیکون کے بٹن کو پریس کریں گے تو آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا جو نوٹفیکیشن ہے وہ ملتا رہے گا آپ کا بہت شکریہ